جسے آپ میرا شریر کہتے ہیں، وہ صرف پانچ تطووں، پرتوی، جل، اگنی، وائیو اور آکاش سے بنا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ ان پانچ تطووں کو ٹھیک سے کیسے ویوستھت کیا جائے، اگر آپ جانتے ہیں کہ ان پانچ تطووں کو اپنے بھیتر کیسے رکھیں تو جیون میں اس سے بڑا کچھ نہیں ہے۔ صحت، خوشحالی، بودھ، گیان، ہر چیز، آتم گیان، سب کچھ سنبھالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بس یہ جانتے ہوں کہ ان پانچ تطووں کو ٹھیک سے کیسے رکھا جائے، یوگک پرانالی کا سب سے بنیادی ابھیاس جو ہمارے دوارا کی جا رہی ہر چیز کا آدھار ہے، اسے بھوت شدھی کہتے ہیں۔ بھوت شدھی کا مطلب ہے، بھوت کا مطلب ہے پنچ بھوت یا پانچ تطو۔ شدھی کا مطلب ہے انہیں ساف کرنا۔ اگر آپ سسٹم میں پانچ تطووں کو شدھ رکھنا سیکھ لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ دوسری سبھی یوگا بھیاس یوگ کی پانچ بھوت پرانالی سے نکلے ہیں۔ اگر آپ ایک خاص طر پر تطووں کی صفائی کرتے ہیں، تب آپ کو بھوت شدھی پرابت ہوتی ہے جس کا عرض ہے کہ آپ کو تطووں پر مہارت حاصل ہے۔ اگر آپ کو تطووں پر مہارت حاصل ہے تو آپ کو صرف شریر اور من پر ہی نہیں بلکہ پوری سرشتی پر مہارت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے شریر کا ستر پرتشت حصہ پانی ہے۔ اگر آپ کے شریر کا یہ بہتر پرتشت پانی میٹھا ہو جائے، تو آپ کافی شاندار ویقتی ہوں گے ہے نا؟ ہاں؟ اس کے علاوہ بارہ پرتشت پرتھوی ہے۔ اگر آپ اسے مدھر بنا لیتے ہیں تو چوراسی پرتشت بہت اچھا پرتشت ہے نا؟ ایک اور چھے پرتشت ہوا ہے۔ وہ آسان ہے۔ کیونکہ ہم ہوا کو کنٹرول کر کے ویبھین ستھتیاں بنا سکتے ہیں۔ ایسے یوگیک ابھیاس ہیں جس سے وائیو آپ کے بھیتر سمجھداری سے برطاف کرے۔ نبے پرتشت پورا ہو گیا۔ چار پرتشت اگنی ہے۔ آپ اگنی کو ویسے ہی رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک سماج میں رہتے ہیں۔ ہم؟ آپ کو کسی کو تھوڑا بہت جلانے کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ اور آپ شادی شدہ ہیں۔ تو آپ کو کبھی کبھی آگ سے جونجنے کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ ایک اور چھے پرتشت آکاش یا انترکش ہے۔ آج ایک بار پھر اس پر زبردست ریسرچ ہو رہی ہے کہ آکاش کیا ہے؟ وہ آکاشی بودھمتہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہاں صرف اس لیے بیٹھ پا رہے ہیں کیونکہ آکاشی اورجہ انترکش نے آپ کو تھام رکھا ہے۔ تو سرشتی میں آکاش کو سروچ بودھمتہ کی طرح پہچانا گیا ہے۔ یہ ایسی چیزیں کر رہا ہے جن کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے۔ یہ پوری سرشتی کا یوں ہی سریجن کر رہا ہے۔ تو اپنے اندر اور اپنے باہر اس کے ساتھ پیش آنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ان پانچ تطووں کو جان کر ہم نے ایک پرنالی بنائی جس کے ذریعے آپ اپنے اندر پانچ تطووں کا نیانترن اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ اگر یہ پانچ تطوہ آپ کے کنٹرول میں ہیں تو پوری جیون پرکریہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ ان پانچ تطووں کو اپنے نیانترن میں لے لیتے ہیں جینے کی اور مرتیوں کی پرکریہ سو پرتیشت آپ کے نیانترن میں ہوگی۔ اس طرح کی ایک سرل پرکریہ کسی کے جیون کی بنیادی چیزوں کو بدل سکتی ہے۔ آپ خود کو اس کے پرتی پوری طرح سمرپت کر دیتے ہیں۔ بھوٹ شدی ایک ایسی پرکریہ ہے جسے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ حالاکہ یہ بہت آسان ہے پھر بھی یہ واقعی شکتی شالی ہے۔ بھوٹ شدی کرنے کے بعد میرا دن جیسا ہوتا ہے اور دن کا وہ سمیں میرے لیے جیسا ہوتا ہے وہ بلکل الگ ہے۔ اس کے بعد آپ پوری طرح ارجوان محسوس کرتے ہیں۔ میں اس طرح کی کسی گہن چیز کو ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ایک چیز میں سپسٹ روپ سے بتا سکتا ہوں کہ یہ پرکریہ کرتے سمیں ایک بہت ہی شکتی شالی شدی کرن ہوتا ہے۔ مجھے ارجا تیزی سے اندر آتی محسوس ہوتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار بھوٹ شدی کی تھی تو بہت ہی سکشم طریقے سے باتاورن پوری طرح بدل گیا تھا۔ یہ شدی کرن پرکریہ ایک تال میل اور سنتولن کی اوستح پرابت کرنے میں مدد کرتی ہے اور شریر کو اچھ ستر کی سادنہ کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ شریر، من اور ارجا کی شمتاؤں کو بڑھاتی ہے اور مانف پرنالی پر پوری مہارت پرابت کرنے کا آدھار بناتی ہے۔ موسیقی موسیقی موسیقی